پیغمبر کا اخلاق بولو قرآن اب جو الفاظ قرآن میں آگے ان کو گالیاں کہنا اور دشنام ترازی کہنا یہ ایمان ہوگا یا کفر ہوگا کفر ہوگا جی کفر ہوگا اچھا قرآن پاک میں ہے مولویوں کے بارہ میں علماء سو کے بارہ میں کماسہ للہمار نیرے کھر کے گدھے خر غٹ خر نیرے خر نیرے گدھے سنائیں اخلاق سے کام گر تو نہیں کیا کماسہ للہمار ایک اور پیر صاحب کے بارہ میں قرآن بولا اور تمہارے تو پیر بھی سارے مصنوع ہیں اس کے بارے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بڑا مستجاب الدعباد تھا اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی سن رہے ہو میری بات نام تھا اس کا بلعم باورا بڑا بزرگ گدی نشین اور اس کی بڑی مستجاب الدعباد پیغمبر کا زمانہ بھی پایا حضرت موسیٰ پیغمبر کا بقول مفسرین ایسے اصل بات ہم تو کہتے ہیں یہ ہر بیداتی کی مثالیں ہر مشرق کی مثالیں آگے دلیل موجودیں تو چلو بھارال شاہ نے اس کے برود میں انہوں نے اس کا واقعہ بھی لکھ دیا بڑا پیر بڑا بزرگ اور منہ منہیا گدی نشین اب جب وہ آیات سے نکلا نہ اللہ کا مثلہ چھوڑا تو قرآن نے اسے کیا کہا مَسَلُهُكَ مَسَلِ الْقَلْبِ مَسَلُهُكَ مَسَلِ الْقَلْبِ اس پیر کی مثال کتے والی پیر نہیں کتہ ہے کون کہتا ہے بول کون کہتا ہے اچھا یہ اخلاق کے خلاف ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ گالیاں بن گئی ہیں اور فرمایا اولائے کا ہم شر البریہ اولائے کا اولائے کا مشرق پیر ہو مول بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو وہ خنزیر سے بھی بدتریں اولائے کا کل انعام بل ہم ازلو خنزیر سے بھی بدتر ساری دنیا کی مخلوق جتنی شریر مخلوق ہے سب سے بدترین مشرق ہے بداتی ہے مشرق اور بدتی ہے اب بطور فرمایا انمال مشرقون ناجاسن مشرق نرہ گند ہے حضرت شیخ القرآن اس کا معنی کرتے تھے مشرق نری ٹٹی یہ اے انہوں نے آکھ ذرا گالیاں ہو گئی ہیں مشرق نرہ گند ہے مشرق نری ٹٹی نجا سن اس لیے فرمایا فلا یکر ابو مسجد حرام یہ میری مسجد کے قریب کوئی مشرق نہ آئے سختی تو نہیں ہو گئی اچھا ایک اور بزرگ مرہ بڑا پیر سبحان اللہ صحیح موٹا تازہ پیر پیغمبر کریم نے اس کو اپنی کمیز بھی پہنائی اس کے موں میں لواب بھی ڈالی صحابہ نے جنازہ پڑھا پیغمبر کریم نے امامت کروائی جب آپ واپس آنے لگے اوپر سے آواز آئی لا تسل اعلیٰ آدم منہم مات آباد میرا پیغمبر ان کلمہ گو مشرقوں سے کوئی مر جائے یہ جو کلمہ گو مشرق پیر کی شکل میں ملہ کی شکل میں یہ موجود ہیں اگر ان میں سے کوئی مر جائے لا تسل الا آدم منہم مات آباد آہ اس کے بعد ان پہ کبھی تجھے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ولا تکم الا قبر ہی اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی بھی اجازت نہیں یہ کلمہ پڑھنے والا پیر پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے اور کبھی کبھی جہاد میں بھی جاتا تھا کہوں جناب حضرت اکدس عبداللہ بن عبی لانت اللہ علیہ لانن کبیرہ یہ وہ پیر اور بڑا چودری بھی ہے پیر بھی مر گیا پھر میں اللہ تسل اللہ آدم من ہم آتا اب ادا ایک اور پیر مرا خاجہ ابو طالب ناد خان بھی ہے اور بہت بڑا پیر بھی ہے چودری بھی ہے بڑیرہ بھی ہے اور یہ تو پتہ نہیں کوئی چوڑا نکلا کوئی چنگر نکلا کوئی کہیں سے نکلا آیا کوئی کہیں سے آیا اور وہ ابو طالب وہ میرے نبی کا چچا ہے نصب تو بڑا صاف ہے بڑا پاک نصب ہے ہے بھی میرے نبی کا چاچا ابو طالب ہے بھی سفید داڑی پرانا بزرگ اور آج والے پیر تو کھانے کے ہیں کمانے کے نہیں اور ابو طالب ہوئے جو پیغمبر کریم کے ساتھ وہ شہبی ابی طالب کی جیل میں بھی رہا جو پیغمبر کا دفاع بھی کرتا رہا اور مشرقوں سے مقابلہ بھی کرتا رہا اور پیغمبر کریم صلی اللہ سلم کی حفاظت پہ بھی محمور رہا وہ چاچا اور وہ معمولی پیر نہیں وہ میرے اور حضرت علی آئے اب کہتے ہیں جی مر جائے نہ پھر کچھ نہ کہو اے ذرا بیک ہی اور مر گی یعنی مرا ہوا پیر اتنی خدمات والا پیر اور کیا کہتے ہیں حضرت علی آئے وہ صحابہ تمہاری غیرت پہ بھی قربان جاؤ کیسے اشدہ والا کفار کا نمونہ آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انہ امہ قضال قدمات تو اڈا کافر چاچا مر گئے گمرا چاچا مر گئے انہ امہ قضال قدمات تمہارا گمرا چاچا مر گئے از فتوہ لگایا حضرت علی نے اور فرمایا وہ چاچا گمرا چاچا کافر چاچا بے دین چاچا مشرق چاچا اور دوسرے حدیث میں آتا ہے انہ امہ شیخ از از کا شیخ چاچا از شیخ از از وہ بوڑھا وہ بوڑھا گمرا مر گیا بڑھا گمرا مر گیا اللہ 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 محبوب کے دل میں ابھی بات ابھی منع نہیں ہوا تھا آپ فرما تی لَا أَسْتَغْفِرَ لَا أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ میرے چاچا تو مر گیا ہے میں اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا ابھی جب آت اپنے کی فَأَنزَل اللہ اللہ نے آیت اتار دی مَا كَانَ لِلن نبی وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ سُبْحَاللہ اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ فرمایا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا اللہ نے آیت نازل کی اے گل کسے نبی نو ڈھک دی نہیں کسی ایمان والے نو سجد نہیں کسی ایمان والے کے لیے بھی جائز نہیں پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے ان کا جنازہ پڑے یا ان کے لیے کہ اللہ بخشیر یا ان کی تعریفیں کرے فرمایا یہ بات پیغمبر کی شان کے لائق بھی نہیں پیغمبر کے ماننے والوں کی شان کے لائق بھی نہیں میرا بھائی میں کدھر جاؤں یہ قرآن ہے قرآن کے نہیں اور خیر القرون کے دھمانے کے مشرقوں کی بات ہو رہی اور تو تو پتہ نہیں ان خصی مشرقوں کو لے کا پھرتا ہے یہ تو ان سے اور بھی بہت آگی آگے پڑھو ذرا اُلی قربہ سکہ باپ پی کے اُنا ہو سکہ باپ پی کے اُنا ہو چاچا کے اُنا ہو اے تے تمہارا باپ بھی نہیں تھا سکہ باپ بھی کی اُنا ہو بلاؤ کانو اُلی قربہ جتنا قریبی بھی ہو اس کے لئے مقفرد کی دعا نہیں بی